شیر اللہ کے نام سے تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے کیا گزرا ہے انسان پر ایک ایسا وقت زمانے کا نہ تھا وہ کوئی قابل ذکر چیز بے شک ہم نے ایدا کیا ہے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے آکے امتحان نے اس کا اسی لیے بنایا ہے ہم نے اسے سننے والا دکھنے والا ہم نے دکھا دیا اس سے راستہ چاہے بن جائے شکر کرنے والا یا کفر کرنے والا یقینا ہم نے مہیا کر رکھی ہیں کافروں کے لیے زنجیریں توک اور بھڑکتی ہوئی آگ یقینا نیک لوگ پیئیں گے شراب کے جام جن میں امیزش ہوگی کافور کی یہ ایک چشمہ ہے کہ پیئیں گے اس میں سے اللہ کے بندے اور شاخیں نکال لیں گے اس میں سے جس طرح نکالنا چاہیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو پوری کیا کرتے تھے اپنی نظر اور ڈرتے تھے اس دن سے جس کی مسئبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی اور کھلایا کرتے تھے کھانا اللہ کی محبت میں مسکین کو یتین کو اور قیدی کو اور کہتے تھے بس کھلا رہے ہیں ہم تم کو اللہ کی خاطر نہیں چاہتے ہم تم سے کوئی بدلہ اور نہ شکر بلا شبا ہمیں ڈر ہے اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا جو سخت مسئبت کا اور انتہائی طویل ہوگا سو بچا لے گا ان کو اللہ اس دن کے شر سے اور انعیت فرمائے گا انہیں طروع تازگی اور سرور اور عطا کرے گا انہیں بدلے میں اس سبر کے جو انہوں نے کیا جنت اور رشمی لباس کیا لگائے بیٹھے ہوں گے یہ وہاں اونچی اونچی مسندوں پر اور نہ برداشت کرنے پڑے گی انہیں وہاں سورج کی گرمی اور نہ ٹھنڈک جاڑے کی جھکی ہوئی ہوں گی ان پر جنت کی چھاؤں اور بس میں کر دئیے گئے ہوں گے ان کے اس کے پھل پوری طرح اور گردش کرائے جائیں گے اہل جنت پر برطن چاندی کے اور پیالے جو شیشے کے ہوں گے اور شیشہ بھی چاندی کی قسم کا ہوگا جنہیں وہ بھریں گے ٹھیک اندازے کے مطابق اور پلائے جائیں گے انہیں وہاں ایسے جام جن میں امیزش ہوگی سون کی یہ ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام ہے سلسبیل اور دوڑتے پھر رہوں گے ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے تو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے جب تم انہیں دیکھو تو خیال کرو گویا کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے اور جب تم نگاہ ڈالو گے وہاں تو دیکھو گے ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں اور بڑی سلطنت کی شان و شوکت ہوں گے ان کے اوپر کپڑے باریک ریشم کے جو سبز رنگ کے ہوں گے اور چمکدار پہنے جائیں گے انہیں کنگن چاندی کے اور پلائے گا انہیں ان کا رب نہائیت اکیزہ شراب ارشاد ہوگا پھلا شبہ یہ ہے تمہاری ہی جزا اور تھی تمہاری کارگزاری قابل قدر یقینا ہم ہی نے نازل کیا ہے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے لہٰذا تم جمع رہو اپنے رب کے حکم پر اور نہ مانو بات ان میں سے کسی بدعمل کی یا نشکرے کی اور ذکر کرتے رہو اپنے رب کے نام کا صبح شام اور رات کو بھی سجدہ کرو اس کے حضور اور تسبی کرتے رہو اس کی رات میں دیر تک یقینا یہ لوگ محبت رکھتے ہیں جلتی حاصل ہو جانے والی دنیا سے اور نظر انداز کیے دے رہے ہیں اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو ہم ہی نے پیدا کیا ہے ان کو مضبوط کی ہیں ان کے جوڑ بند اور جب چاہیں گے ہم بدل دیں گے ان کی شکلوں کو جس طرح بدلنا چاہیں گے یقینا یہ ایک نصیت ہے پس جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اور تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ یقینا اللہ ہے سب کچھ جاننے والا پڑی حکمت والا داخل فرماتا ہے جسے چاہے اپنی رحمت میں اور رہے ظالم کیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لئے دردناس آزاد آخر میں گزارش ہے کہ کچھ ہمارے بے گناہ پاکستانی بہن بھائی پچھلے کئی سالوں سے جیلوں میں قید ہیں صرف اس لئے کہ ان کے پاس وکیل ہائر کرنے کی رکم نہیں ہے زمانت کے لئے روپے نہیں ہیں یعنی یعنی صرف چند ہزار روپوں کے وجہ سے ہمارے یہ بے بس بے گناہ پاکستانی بہن بھائی جیلوں میں قید ہیں آپ سب سے دلی گزارش ہے خدا کے لئے خدا کے لئے ان بے گناہ پاکستانی بہن بھائیوں پر رحم کیجئے اور نیکی کے اس کام میں ہمارا ساتھ دیجئے ہمیں دل کھول کر اتیاد دیجئے میں اور میری پوری ٹیم ایک ایک جیل میں جا کر ان کی نہ صرف مدد کرے گی بلکہ ان کی رہائی بھی اللہ کے کرم سے عمل میں لائی جائے گی آپ کے صدقات کے لئے یہ بے گناہ قیدی پاکستانی بہن بھائی آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں آپ کے منتظر ہیں اپنے اتیاد اس اکاؤنڈ نمبر پر آپ بلا خوف و خطر مکمل اعتماد کے ساتھ بھی سکتے ہیں نیکی پھلانے کے اس مشن میں میرا ساتھ دیں اور چیلنڈ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں موسیقا 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 موسیقا